بی جے پی کے بھرش نیتا جسونت سنگھ سے بی جے پی نے جسونت کو ان کی خواہش کے باوجود بارڈ میڈ سے ٹکٹ نہیں دیا ہے اور سوتروں کے مطابق اس فیصلے سے باغی تیور دکھا رہے ہیں جسونت سنگھ نردلیہ ہی میدان میں اتر سکتے ہیں اور پارٹی نے بارڈ میڈ سے وسندرہ راجے کے کہنے پر جات نیتا کرنل سونا رام چودری کو ٹکٹ دیا ہے آخر کار بارڈ میڈ میں وسندرہ کی ہی چلی اور بی جے پی نے بجرگ نیتا جسونت سنگھ کا پتہ کٹ دیا بارڈ میڈ سے جاتنے تک کرنل سونا رام کو ٹکٹ دیا گیا ہے جو حالین پارٹی میں شامل ہوئے ہیں مکہ منتری وسندرہ راجے خود ان کے لیے پیر بھی کر رہی تھی شکروار کو پارٹی نے جن چار سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان کیا ان میں بارڈ میڈ بھی ایک تھی منا لگے مل نوں گا میرے خامر بیٹھ دائے گا پچھا لیکن سونا رام کو ٹکٹ ملنے سے جسونت ناراض ہے سوتروں کے مطابق اب 23 تاریخ کو وہ دلی سے بارڈ میر پہنچیں گے 24 مارچ کو جن سبھا کریں گے مانا جا رہا ہے کہ اسی دن وہ بطور نردلی پرتیاشی اپنا پرچہ بھریں گے جسونت نے یہ فیصلہ بارڈ میر سے لڑنے کی ساروجنک اچھا جتانے کے باوجود ہوئے اندیکھی کے بات کیا ہے آئیے سنواتے ہیں برہس پتیوار کو دیا ان کا بیان گازیلیں کی جو کچھ مجھے کرنا تھا کر سکا وہ سب کر دیا ہے مانگورکا لینڈ تیریٹوریل ایڈمنسٹریشن ایک سوائے تشاشن کی طرح بنا دیا گیا ہے آخری چناؤں میں گھر سے ہی لڑنا چاہوں گا جسونت فیلحال دارجلنگ سے سانسد ہیں لیکن وہ بالمیر لوٹنا چاہتے تھے پارٹی کے اس فیصلے سے صاف ہے کہ وسندھرا جسونت سنگھ پر بھاری پڑ حالانکہ کئی دنوں سے جسونت کے سمرتھک پارٹی پر دباؤ بنایا ہوئے تھے گروار کو سمرتھکوں نے پارٹی دفتر پر تالہ بھیجر دیا تھا لیکن یہ تمام قواعد کسی کام نہیں آئی ادھر خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ امہ بھارتی بھی ناراض ہیں وہ جھاسی کی بجائے بھوپال سے چناؤں لڑنا چاہتی ہیں حالانکہ اس خبر کے پھیلنے کے چند گھنٹے کے اندر ہی امہ کا کھنڈن بھی آ گیا امہ نے بیان جاری کیا کہ انہوں نے سیٹ بدلنے کے لیے راجنات کے پاس کبھی کوئی چٹھی نہیں بھیجی تھی بھوپال سے منوش شرما اور ماریا شکیل کے ساتھ بھوانی سنگھ جائپور آئی بیان سیو